پہلا سیمویل گیار ماں باب تب امونی ناحس چڑھائی کر کے یابیس جلاد کے مقابل خیمہ زن ہوا اور یابیس کے سب لوگوں نے ناحس سے کہا ہم سے اہد و پیما کر لے اور ہم تیری خدمت کریں گے تب امونی ناحس نے ان کو جواب دیا کہ اس شرط پر میں تم سے اہد کروں گا کہ تم سب کی دہنی آنکھ نکال ڈالی جائے اور میں اسے سب اسرائیلیوں کے لیے زلط کا نشان ٹھہراؤں تب یابیس کے لوگوں نے اس سے کہا ہم کو سات دن کی محلت دے تاکہ ہم اسرائیل کی سب سرحدوں میں قاسد بھیجیں تب اگر ہمارا حمایتی کوئی نہ ملے تو ہم تیرے پاس نکل آئیں گے اور وہ قاسد سول کے جببہ میں آئے اور انہوں نے لوگوں کو یہ باتیں کہہ سنائیں اور سب لوگ چلا چلا کر رونے لگے اور سول کھیت سے بیلوں کے پیچھے پیچھے چلا آتا تھا اور سول نے پوچھا کہ ان لوگوں کو کیا ہوا کہ روتے ہیں انہوں نے یابیس کے لوگوں کی باتیں اسے بتائیں جب سول نے یہ باتیں سنی تو خدا کی روح اس پر زور سے نازل ہوئی اور اس کا غصہ نہائیت بھڑکا سو اس نے ایک جوڑی بیل لے کر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کاٹا اور قاسدوں کے ہاتھ اسرائیل کی سب سرحدوں میں بھیج دیا اور یہ کہا کہ جو کوئی آ کر سول اور سیمویل کے پیچھے نہ ہو لے اس کے بیلوں سے ایسا ہی کیا جائے گا اور خداون کا خوف لوگوں پر چھا گیا اور وہ یک تن ہو کر نکل آئے اور اس نے ان کو بزق میں گنا سو بنی اسرائیل تین لاکھ اور یہودہ کے مرد تیس ہزار تھے اور انہوں نے ان قاسدوں سے جو آئے تھے کہا کہ تم یابیس جلاد کے لوگوں سے یوں کہنا کہ کل دھوپ تیز ہونے کے وقت تک تم رہائی پاؤگے سو قاسدوں نے جا کر یابیس کے لوگوں کو خبر دی اور وہ خوش ہوئے تب اہلِ یابیس نے کہا کل ہم تمہارے پاس نکل آئیں گے اور جو کچھ تم کو اچھا لگے ہمارے ساتھ کرنا اور دوسری صبح کو ساؤل نے لوگوں کے تین غال کیے اور وہ رات کے پچھلے پہر لشکر میں گھس کر امونیوں کو قتل کرنے لگے یہاں تک کہ دن بہت چڑ گیا اور جو بچ نکلے سو ایسے پتر بتر ہو گئے کہ دو آدمی بھی کہیں ایک ساتھ نہ رہے اور لوگ سیمویل سے کہنے لگے کس نے یہ کہا تھا کہ کیا ساؤل ہم پر حکومت کرے گا ان آدمیوں کو لاؤ تاکہ ہم ان کو قتل کریں ساؤل نے کہا آج کے دن ہرگز کوئی مارا نہیں جائے گا اس لیے کہ خداون نے اسرائیل کو آج کے دن رہائی دی ہے تب سیمویل نے لوگوں سے کہا آؤ جیجال کو چلیں تاکہ وہاں سلطنت کو نئے سرے سے قائم کریں تب سب لوگ جیجال کو گئے اور وہیں انہوں نے خداون کے حضور ساؤل کو بادشاہ بنایا پھر انہوں نے وہاں خداون کے آگے سلامتی کے زبیحے زبا کیے اور وہیں ساؤل اور سب اسرائیلی مردوں نے بڑی خوشی منائی